جب لوگوں نے میرے بال کو یہاں سے یہاں تک آتے ہوئے دیکھا نا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تو انہیں یہ کیسے کر دیا ہے کہیسے کر دیا to ہمیں اس کا طریقہ تو بتا دے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کیسے کرے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں لوگ نے اتنا کامنٹ کیا نا اس پر کیسے کیا کیسے کیا اپنا ڈیلی روٹین بتا دے تو دوستو آج میں آیا ہوں آپ لوگوں کو وہ ڈیلی روٹین بتانے کہ میں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں خاص کر کے کہوں تو بس تین ہے مول بات جو آپ کو کرنا ہی ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات ہے صبح آپ کو جاگنے کے بعد تیس منٹ تک یوگا آسن کرنا ہے ٹھیک ہے یوگا آسن کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ 90% ہیئر پول جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی جینیٹک کے کارن ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈروجینک ہیئر پول ہوتا ہے 90% کیس میں ٹھیک ہے تو جینیٹک ہیئر پول میں کیا ہوتا ہے جب آپ کی بلوڈ سر کی طرف جانا بند ہوتا ہے ٹھیک ہے تب ہی تا آپ کے بال پتلے ہو کر گرنے لگتے ہیں نا تو وہ بلوڈ آپ کی سر کی طرف جا ہی نہیں رہا ہے تو جب آپ یوگا آسن کروگے ٹھیک ہے تب کیا ہوگا جب آپ ٹارگیٹڈ یوگ آسن ہوتا ہے نا بالوں کے لیے وہ یوگ آسن کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ وہ یوگ آسن کروگے تیس منٹ تک صبح تو آپ کی بلوڈ نیچورلی سر کی طرف پھر سے جانے لگے گا ٹھیک ہے اس بات کو دیان رکھنا تو اسی لیے یوگا کرنا ضرور ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کونسا کونسا یوگ آسن کرنا ہے وہیسے بھی آپ لوگ کو پتائی ہوگا پھر بھی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک ہو گیا پران مدرہ دوسرا ہو گیا بالاسن تیسرا ہو گیا بالایم چوتھا ہو گیا ادھومکسو آسن پاچوا ہو گیا چکرا آسن اور سکھتھوا ہو گیا آپ کا مہور آسن اور ساتوا ہو گیا سیرس آسن ٹھیک ہے آپ کو یوگ آسن کرنا ضروری ہے اس بات کو سمجھ لینا ٹھیک ہے صبح تیس گھنٹہ تو یوگ آسن کرنے کے بعد آپ کو لینا ہے بریک فاسٹ میں جو بالوں کے لیے اچھا ہو ایسے آپ کو کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے وہ بریک فاسٹ میں تو کیا کیا ہوتا ہے وہ ایسے بھی میں تو سلاعت کھاتا ہوں صبح ٹھیک ہے سلاعت جو بالوں کو help کرے ٹھیک ہے بالوں کو مضبوطی دے ہے نا بالوں کو وہ بلاڈ کو سر کی طرف جانے میں مدد کر وہ ایسے کھانا جس سے آپ کا ہو گیا ایک ککمبر جو ڈی ایسٹی بلوکر بھی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا کیاروٹ تیسرا ہو گیا بنانا چوتھا ہو گیا مونگ فلی ٹھیک ہے آپ کو مونگ فلی بھی کھانا ہے یہ بھی بہت ہی اچھا ڈی ایسٹی بلوکر ہے ٹھیک ہے اور پانچوا ہو گیا کوئی بھی سیزنل فریوٹ چل رہا ہے نا ان میں سے ایک سیزنل فریوٹ آپ کو کھانا ہے ٹھیک ہے صبح اور اس کے بعد جو میں نے گھر پہ بنایا ہوا ڈی ایسٹی بلوکر پاوڈر ہے نا اس کو آپ کو ایک چمچ لینا ہے ٹھیک ہے اور وہ ڈی ایسٹی بلوکر آپ لوگ بناوگے کیسے بھیر لو یار یہ ویڈیو دیکھو ریسی بھی ویڈیو اب بھی دیکھو اب بھی دیکھو آپ سمجھ جاؤ گے اور پھر بنانا ٹھیک ہے مجھے آس آئی کہ آپ لوگ انہوں نے وہ ڈی ایسٹی بلوکر کا ویڈیو دیکھا ہو گیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں تیسری چیز جو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تیسرا چیز ہے جو گھر پہ بنایا ہوا تیل ہے نا اس تیل سے آپ کو رات میں دس منیر تک اچھے سے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے یعنی زیادہ پریسر نہیں لگا کر جو سوفٹ ہوتا ہے نا کی آنند آ جائے آپ کو سوفٹلی سوفٹلی آپ کو مساج کرنا ہے ٹھیک ہے دوس منیر تک آپ لوگ مساج کرو اس تیل سے ارے یہ تیل آپ لوگ بناوگے کیسے ہاں کیا ہے اس تیل کا بھی چلو میں آپ کے ویڈیو دے دیتا ہوں یہاں پر چلو دیکھو وہ ہیٹ کر کے کالا کڑھائی میں آدھا لیٹر پانی دس لسن کے دانے چھے ٹکڑے آملا آدھا ادھرک چالیس کڑی پتے پندرہ تلسی کے پتے پندرہ نیم پتے دو پیاز اور دو چمچ میتھی دانہ ڈال کر بیچ منیر تک اچھے سے ہیٹ کرنا ہوگا اور پھر ایسے لو آپ کا تیل ریڈی ہو گیا تو مجھے آسا کہ آپ نے وہ تیل کا ویڈیو بھی آپ دیکھ لیا ہوگا پر یہ بات یاد رکھنا کی آپ لوگوں کو روستےڈ کھانا کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو سگر بھرا ہوا کھانا کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے سگر کو تو آپ کو جتنا ہو سکے quit کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو دن کی ناشتے میں آپ لوگ سگر کھاؤ ہی مت ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو کھانا کیا ہے آپ لوگ وہ بس healthy کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے healthy کھانا ہے healthy مطلب آپ لوگ سمجھنا کہ آپ لوگ کیا کیا کھانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب رات کی کھانا اس میں بھی گھر میں جو بنے وہی کھا تو رات میں آپ جب کوئی بھی کھانا کھاتے تو وہاں پر سلاعت کھاؤ سلاعت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ سلاعت میں فائبر ہوتا ہے جس کے قررن آپ کا جو food کو digest کرنا ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے قررن food پس اتنا آسان ہوگا جو آپ نے کھایا ہے وہ آپ اس کی نیوٹریانٹس آپ کی بالوں پر بھی جانے لگے جانے لگے گا ٹھیک ہے جس کے کرنا آپ کی بال اور اس ٹرونگ ہونے لگیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد رات میں آپ کو اس تیل سے دوچ مینور تک مساج کرنا ہے اور پھر جو وہ ڈی ایسٹی بلوکت پاوڈر بنایا تھا نا اسے پھر آپ کو ایک چمچ لینا ہے رات میں کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو سب سے مول بات کرنا ہے کہ اچھے سے سونا ہے ٹھیک ہے ٹینشن مت لیتے ہوئے بالوں کے بارے میں سوچو ہی مت آپ نے جو جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کر دیا ٹھیک ہے تو آپ نشچند ہو کر سو جائیے کیونکہ نشچند ہونا بالوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو چلو دوستو یہ ہی تھا اور کچھ پرشن ہو آپ کا تو آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہو اور ویڈیو اچھا لگاتے ہو تو لائک کر دیجئے اور کوئی بھی آپ کی دوست بالوں کی سمجھتے جوز رہے تو وہاں پر شیئر کر دو یار ان کا بھی بھلا ہو جائے گا ہے نا چلو دوستو اگر یہ چینل میں جو جو ویڈیو آ رہا ہے وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو سبسکرائب ہی کر دو یار ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی ٹیک کیر ملتے ہیں